بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹیٹک میتھڈ کے پارٹ ٹو کو پڑھیں گے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے فسٹ بی ایم پی پی ٹویلو کے اوپر جی پی ایس کو سیٹ کر کے اس کو سٹیٹک موت میں کنورٹ کر کے پروسیسنگ کے لیے لگا دیا ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے نیکسٹ بی ایم آر سی وان کے اوپر ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ان دونوں پوائنٹس کے درمیان موبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے آپراکسی میٹلی ڈسٹنس کو بھی فائنڈ کیا تھا آر سی وان کے اوپر پہنچ کر دوستو ایک بات کا اضطحان رکھنا ہے کہ ہم نے روور راڈ اور کنٹرولر کو بلکل استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا ہے کہ ہم نے ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ون اینڈ ہاف ہور کی پراسسنگ کرنے ہیں تو روور راڈ کو ہم اپنے بی ایم کے اوپر اتنی دیر نہیں رکھ سکتے کیونکہ ہوا کی وجہ سے اس کے گرنے کا خطر ہوتا ہے اس لئے ہمارے پاس ایک ایکسٹرا ٹرائپارٹ اور ایک ایکسٹرا بیس پلیٹ کے ساتھ بیس راڈ ہونا چاہیے اب یہاں سے سی ایم پراسس جس طرح ہم نے پی پی ٹویلو کے اوپر ٹرائپارٹ کے ذریعے اپنے پیس ریسیور کو سیٹ کیا تھا اسی طرح ہم آر سی وان کے اوپر جہاں اپنے روور ریسیور کو سیٹ کریں گے روور ریسیور کو سیٹ کرنے کے بعد سے وہی پراسس ہے پاور بٹن کے ساتھ روور ریسیور کو آن کرنا ہے اور تین بار پاور بٹن کو جب پریس کریں گے تو یہ سٹیٹک موت میٹ کنورٹ ہو جائے گا اور اپنی پراسسنگ کو سٹارٹ کر دے گا اور ہمیں وہی سیم آواز آنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا اگلا کام ٹائم شیٹ کا ہے ٹائم شیٹ میں ہم نے نوٹ کر لینا ہے کہ ہم نے اپنے روور ریسیور کو آر سی وان کے اوپر لگایا تھا میں نے نوٹ کیا ہے کہ میں پانچ جولائی میں چھے بچ کر ستائیس منٹ پر میں نے اپنا روور ریسیور آر سی وان کے اوپر لگایا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایلیویشن کی ایکوریسی کے لیے انٹینہ ہائٹ بھی نوٹ کرنی ہے پی پی ڈویلو کی بھی میں نے انٹینہ ہائٹ لکھیا اور ابھی ریسیور جو آر سی وان کے اوپر لگایا اس کی بھی انٹینہ ہائٹ لکھتی ہے بی ایم سے لے کر ریسیور کے سنٹر تک کس طرح انٹینہ ہائٹ لی جاتی ہے وہ آپ میرے پچھلی ویڈیو دے کر رانمائی اصل کر سکتے ہیں اب ہم نے دونوں بینچ مارک کے اوپر دونوں ریسیور سیٹ کر دیا تو جو دونوں اپنی پراسیسنگ کر رہے ہیں ہم نے ڈیڑھ گھنٹہ ان کا انتظار کرنا ہے اس کے بعد چلتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پراسیس کی طرف اب ہم نے اپنی پراسیسنگ ٹائمنگ پوری ہونے کے بعد اپنے بیس ریسیور کو پی پی ٹویلو سے کھول کر آر سی ٹو پر لاکر سیٹ کرنا ہے کیونکہ سٹیٹک میتھڈ میں دونوں ریسیور نیوٹرل ہوتے ہیں کوئی بیس کوئی روور نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم اپنے ٹائم کو سیف کرتے ہوئے روور ریسیور کو آر سی وان کے اوپر ایز ایٹ ریس رہنے دیں گے اور آر سی ٹو کے اوپر لاکر بیس ریسیور کو سیٹ کر دیں گے یہاں میں نے ایک کام کی ہے میں نے آر سی وان کے اوپر جو روور ریسیور لگا ہوا ہے اس کی بیٹری کو نکال کر دوسری بیٹری ڈالی ہے کیونکہ وہ آرڈی ڈیڑھ گھنٹہ پراسیسنگ کرنے کے بعد ڈاؤن ہو چکی ہے تو اس نے دوبارہ جب پراسیسنگ کرنی ہے تو بیٹری اچھے ہونی چاہیے اب ہمارے دونوں بی ایم کے اوپر دونوں ریسیور سیٹ ہو چکے ہیں سی ایم پچھلی پراسیس کی طرح ہم نے موبائل اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے آر سی ٹو کے بھی کوارڈینیٹ اپراکسی میٹلی لے لینے ہیں تو دسٹنس ہم نے آر سی وان اور آر سی ٹو کے درمیان اپنا دسٹنس فائنڈ کر لینا ہے میں نے تقریباً دسٹنس فائنڈ کیا ہے ٹو پلاس ایٹ ففٹی آیا ہے تو اس کے لیے ہمیں دسٹنس اس لیے نکالنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے اپنی ٹائمنگ کی کلکولیشن کرنی ہوتی ہے کہ کتنے دسٹنس ہے اور ہمیں پراسیسنگ کے لیے کتنے ٹائم ریکوائیڈ ہوگا دونوں بینچ مارک کے درمیان اقریباً تین کلومیٹر کے حساب سے ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ ریکوائیڈ ہے لیکن ہم اس کی پراسیسنگ دو گھنٹے کمپلیٹ کریں گے تاکہ ہماری پراسیسنگ اچھے طریقے سے ہو سکے دونوں ریسیور سیٹ ہونے کے بعد ہمارا اگلا کام ہے ٹائم شیٹ کا دوستو ٹائم شیٹ کو کبھی بھی نہیں بھولنا آپ نے مست اپنا ٹائم نوٹ کر کے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سٹیپ 3 میں اپنے بیس ریسیور کا رسی ٹو کے اوپر فٹ کرنے کے بعد ٹائم نوٹ کیا ہوا ہے پانچ جولائی کی ڈیٹ میں آٹھ پچ کر بارہ منٹ پر اور انٹینہ ہائٹ بھی نوٹ کیا 1.029 اب ہم نے یہاں دو گھنٹے ان کی پراسیسنگ کا انتظار کرنا ہے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک ایک اون ضرور پریس کریں شکریہ